اسلام علیکم میں ہوں فیضان جانی آپ دیکھ رہے ہیں بائیک انجینئر پی کے بہت عرصے کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں میں ٹھیک ہے اور بیسیکلی دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ یامہا کے کاربیٹر کے اوپر ہے بٹرفلائی کاربیٹر کے اوپر کہ آخر کاربیٹر کام کیسے کرتا ہے ہم کاربیٹر کو کھولیں گے اس کے سارے پارٹس کو الگ الگ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ پارٹ کا یہ کام ہوتا ہے اس پیر پارٹ کا یہ کام ہوتا ہے جیٹوں کے بارے میں بتائیں گے آپ کو اس کا جو اس کے اندر تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کو ہم انشاءاللہ الگ کریں گے آپ کو پروپر ان کا ان کی ورکنگ بتائیں گے پروپر ایک پریکٹیکل ویڈیو ہونے والی ہے یہ ٹھیک ہے اور پیرا ہم اس کو ہونڈا سیر جو انٹو فائز کو جو سمپل کاربیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ کمپیر بھی کریں گے اور بیسکلی یہ جو ہمارے میکنگ حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہونے والی یہ ویڈیو کیونکہ بیسکلی جو بھی جب دیکھیں جب تک آپ کاربیٹر کو سمجھیں گے نہیں نا اندر سے تب تک آپ جو مسئلے آتے ہیں میسنگ کے یا کسی بھی قسم کے آتے ہیں لیکیچ کے یا کوئی بھی ہو تو وہ آپ تب تک حل نہیں کر سکتے جب تک آپ کاربیٹر کو اندر سے نہیں سمجھ سکتے تو اس کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کاربیٹر کو اندر سے سمجھیں تو یہ پروپر ہم اندر گھس کے سمجھنے والی ویڈیو ہے ٹھیک ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی تھوڑی بہت 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 لمبی ہو گئی تو ہم نے اس کو تین پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیا ہے آج آپ دیکھیں گے فرس پارٹ پھر آپ کل دیکھیں گے سیکنڈ پارٹ اور پرسو انشاءاللہ اس کا تھرڈ پارٹ میں ریلیس کر دوں گا تو چلیں شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم آ چکے ہیں اپنی لیپ کے اندر اور اب ہی ہم جو نہیں ہے اس کاروپریٹر کا کریں گے مکمل آپریشن ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے اس کوالا کیا تھا ابھی سب سے پہلے دوستو ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے اس کے چار بولٹ اوپن کریں گے ٹھیک ہے ہم اس کے چار بولٹ اوپن کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو چورس اسکروڈرائیور ہوتا ہے اس کی مدد سے سمپلی اس کو جو نہیں ہے ہم نے پیسے کر کے ہم نے چاروں بولڈ اس کے کھولنے ہیں دوستو آپ نے احتیاط سے کھولنے ہیں تاکہ اس کے بولڈ جو نہیں ہے وہ کسی بھی طرح سلپ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ کاربوریٹر ہے کافی ایکسپینسیف ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کے چاروں بولڈ کھولنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو یہ اس کو ہم سمپل ہی ایسے کریں گے نیچے کریں گے پہلے ٹھیک ہے تاکہ سارا گن جو نا ہے وہ نیچے آجے اس کا ایسے کریں گے پھر یہ دیکھیں گے ایسے اٹھائیں گے اس کو یہ دیکھیں یہ اس کو مزائٹ پہ کر دیتے ہیں دوستو آپ اور تے دیکھیں اندر بہت ہی برا حال ہے کچھرہ بھی ہے کافی زیادہ کچھرہ بھی دیکھنے کو ملا ہے اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو کچھرہ اس کے اندر یہ ہمیں ملا ہے بہت بوری حالت ہے ٹھیک ہے یہ تو اس کو مزائٹ پہ کرتے ہیں یہ سہیے اب جو دوستو اصل چیز وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آتی ہے یوں بیسکلی یہ چیز یہ اس کی فلوٹ ہے دوستو یہ چیز ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ تھوڑا میں زوم کر لیتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے نا یہ فلوٹ ہے یہ اور یہ اس کے جیٹ ہے یہ مین جیٹ ہے اور یہ چھوڑا جیٹ ہے ٹھیک ہے سمال جیٹ جس کو آپ بولتے ہیں یا پائلٹ جیٹ جس کو ہم بولتے ہیں یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کی فلوٹ کو الگ کرنا ہے دوستو اس سے بھی پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو نہیں ہے چوک کو الگ کر لینا ہے کیونکہ دوستو ہم نے نے بتایا آپ کو کہ ہم مکمل اس کی سفائی کریں گے تو اس لیے میں ہر چیز الگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہاں سے سمپل یہ ہونی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلکے سے جونی ہے اس کو گیارہ نمبر کے ساتھ بارہ یا گیارہ نمبر ساتھ پلاس کی مسب سے آپ نے اس کو چوک کو کھولے ہو یہ چوک ہماری کھول رہی ہے یہ یہ ہماری چوک الگ ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو الگ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے لو سم یہاں پہ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اور سے کہ یہ جو ہوتا ہےیں بیسی جو دوستو یہ اس کی فلوٹ نکالنا اس کی فلوٹ دوستو ایک طرف نکلتی ہے اس کی پن بہت سے ہمارے جو نہیں ہے میکننگ حضرار اس کو توڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کو مخالف سوچ میں نکالنا چاہتے ہیں سیونٹی ہے ونٹو فائیو کا جو کارپیٹر ہوتا ہے اس میں یہ پن جو ہوتی ہے کہیں میں نکل جاتی ہے لیکن دوستو اس میں ایسا نہیں ہوتا اس کی پن ہے نا وہ بیسیقلی اس طرف نکلے گی آپ یہاں پہ غور سے دیکھیں ایک ایرو بنایا ہے دیکھیں یہاں پہ ایک تیر کا انشان ہی بنایا ہے اور سے دیکھیں آپ یہاں پہ یہ بیسیقلی اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو ادھر نکلنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایک ہی طرف نکلے گی یہ ٹھیک ہے یہ ابھی میں اس کو نکال کے دکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ توڑی ٹائٹ ہوتی ہے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے اس طرح ٹھیک ہے یوں کر کے یہ اس کو یہاں پہ یوں رکھیں آپ اس طرح کر کے ٹھیک ہے یہ اور سٹیمپلی جو نہیں ہے یہ ایک چھوٹی کیل لیں کیل کی مدد سے آپ لیں کرنا ہے کیل کی اوپر رکھنا ہے اس کے یہ دیکھیں جیسے میں کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو بلکل ایسے کر کے ہلکا لیں پلاس مارنا ہے یہ دیکھیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ یہ میں نکھانا چاہتا تھا آپ دوسروں یہ دیکھیں یہ اب غور کیجئے آپ کہ یہ دیکھیں یہ یہ پین ہے یہ پین نکل چکی ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں اور یہ ہماری فلوٹ جو ہے یہ الگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ فلوٹ کے بلکل ساتھ یہ نیوٹل وال ہوگا یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں آپ غور سے یہ اس کو بھی آپ نے الگ کر لینا ہے یہ اس کو بہت ہی اعتیاض سے رکھیں کیونکہ دوستو یہ خراب بھی ہو سکتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے سائٹ پہ کر دیا فلوٹ ہماری اس کو انہیں سائٹ پہ کر دیا اب دوستو یہ کارو بیٹر ہمارے پاس آگے کھل کے سامنے ٹھیک ہے اب ہم نے دوستو کیا کرنا ہے اس کے اوپر کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے دو جیٹ ہیں بسیکلی یہ ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ جیٹ کس طرح کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر آپ اس کو مدید کھولتا ہوں تھوڑے سیام ٹھیک ہے اس کی جوہاں پہ جو ڈائے فریم ہوتی ہے اس کو کھولیں گے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل ہی یہ چورس پیچکس لے کے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ یہ اوپن کیا ہم نے ٹھیک ہے یہ اوپن کیا یہ ایلا ہو جائے گا دوستو ٹھیک ہے اور یہ سپرنگ اور سپرنگ کے بعد دوستو کیا ہوگا کہ اس کے اندر دوستو یہ دیکھیں یہ ڈائے فریم ہے یہ دیکھیں یہ اس کو بہتیار سے آپ نے نکالنا ہے دوستو بہتیار سے یہ خراب ہو سکتی ہے اس کو سائیٹ پہ کر دیتی ہے اب دیستو یہ دیکھیں یہ یہ کاربوریٹر ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو کہ اس کی یہ چھوٹی دائی فریم ہے اس کو بھی کھول لیں اس کو بھی کھول دیتا ہوں ٹھیک ہے سیمپلی وہی چورہ سپیچکس ہے ٹھیک ہے اس کو سیمپلی آپ نے کھول دینا ہے اس میں دوستو اس پرguru سپریگ ہوگا اندر ٹھیک ہے اکر اپنے دیں اسے کھول دیا بسم اللہ الرحمند ضد Teaching تو اندر میں سپرنگ بھی نگلے گاənی یہ کھولا گیا یہ سپرنگ چھوٹی کا ہوتا ہے لیکن یہ اس کی مین دائی فریم ہے ان دونوں کا دوسر اپنا اپنا فانکشن ہوتا ہے یہ چھوٹی جو ڈائی فریم ہوتی ہے یہ چوپ کے ساتھ کام کرتی ہے اس کو ہمارا کرتے ہیں پہلے یہاں سے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے سمپل ہی جو نہیں ہے ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے یہ اس کو بھی سائٹ پہ کر دیں آرام سے ٹھیک ہے یہ اب ہمارے پاس اس میں آلماس یہ ہے یہ پائپ یہ ہوتا ہے یہ اینڈ ویکیوم پائپ اس کو بھی آوالہ کر سکتے ہیں اس کو سمپل ہی آپ نے بہت پلاسٹک کا ہوتا ہے یہ بیسیکلی تو بہت ہی احتیار سے آپ نے اس کو ایسے سے کر کے نا ایسے سے کر کے نا آرام سے اس کو آگے پیچھے یہ نکل گئے یہ دیکھیں یہ اس کی یہاں پہ واشر ہوتی ہے ایک اور رنگ ہوتی ہے اس کو آپ نے دھیان سے ذرا بیسیکلی اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مکمل فانکشن کے بارے میں کہ یہ کیسے ورد کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو جیٹ ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو جیٹوں کے بارے میں پہلے بتاؤں گا کہ جیٹ کس طرح ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے مین جیٹ نکالیں گے ہم بیسیکلی یہ والا مین جیٹ ہے اس کو ہم نکالیں گے سمپل ہی آٹھ نمبر کی چابی کے ساتھ یہ ہم نے اس کو ٹھلکا کیا ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو نکالیں گے یہ مین جیٹ ہے بے سکی مین جیٹ یہ نہیں ہے یہ مین جیٹ اسے سے اوپر ہوتا ہے اس کو مزید آپ جو نہیں ہیں اس طرح پلاس کی مدد سے آپ بی مسکو ایسے کر کے کریں گے نہ تو یہ مزید کھول گیا یہ دیکھیں یہ مزید کھول گیا یہ نہیں یہ ذیکھیں آپ یہ تو بیسیگل دوستو یہ جو انہیں یہ جیٹ ہے یہ جیٹ ہے یہ چھوٹا سا یہ جیٹ ہے جس کو ابھی ہم اس کو چینج کر دیں گے اس جیٹ کے ساتھ یہ اس کو بھی میں کھول دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ آما کا جو نیا جیٹ میں لے کے آیا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو بھی ہم کھول دیتے ہیں بیسیگلی کیونکہ دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دو ہزار پندرہ سولہ اور ستارہ کی مارڈل کی موٹسیکل ہیں ان کے جیٹ جو نہیں ہے بڑے ہیں ان کو آپ نے لازمی چینج کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی ٹاپ سپیڈ ملے آپ دے سکتے ہیں یہ دو جیٹ ہیں ٹھیک ہے یہ کمپنی کا نکال ہے جو میں نے ابھی یہ ایک سو بائیس نمبر ہے جو ہم لگائیں گے وہ ایک سو انیس نمبر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سراخ میں فرق ہے آپ غور سے دیکھیں اگر کیمرے میں تو آپ کو فرق چلے گا پتا یہاں پر ٹھیک ہے ایک کا سراخ بڑا ہے ایک کا چھوٹا ہے اسی کو جیٹ بولتے ہیں بیسیگلی ٹھیک ہے مختلی سائزوں میں آتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو ہم بیسیگلی چھوٹا لگائیں گے اس کے اندر ایک سو انیس نمبر فٹ کر دیں گے ہم اس یاما کے اندر ٹھیک ہے نا یہ اچھا تو اس کو الگ کرتے ہیں ان جیٹوں کو یہاں سے ہم اور ابھی اس کے بعد ہم کیا کریں گے دوستو اس کا جو چھوٹا جیٹ ہے سلو جیٹ جس کو عام طور پر ہم بولتے ہیں پائلیٹ جیٹ بولتے ہیں اس کو اصل میں لینگویج میں نا پروپر سٹیڈی کریں گا آپ لوکل لیب بزاری زبان میں لوگ اس کو بولتے ہیں سلو جیٹ بولتے ہیں کوئی لوگ اس کو سمال جیٹ بھی بولتے ہیں پر اسی طرح یہ دیکھیں وہ اس کے بل بل آگے آتا ہے مین جیٹ کے بل بل آگے آتا ہے اس کو ہم کھولیں گے اس پیچیس تھی مدد سے یہ ہم نے کھول دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ 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 ہمارے پاک آ چکا ہے یہ جیٹ چھوٹا جیٹ ہوتا ہے دوستو دیگر ہیں اور یہ اس کا انجیکٹر ہے بھی تکلی ہے انجیکٹر ہے یہ اس کا اور یہ جیٹ ہے یہ پورا جیٹ ایک ساسی آتا ہے یہ الگ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ہم نے کیا کرنا دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں بلکل آگے یہ اس کی ہوتی ہے یہ جو باہر سے ہمیں ملتا ہے یہ اس کی ہوتی ہے یہ یہاں سے ہوتی ہے اس کو بھی ہم نکالیں گے اس کی پن کو آپ دیکھیں اس میں سوئی سی ہوتی ہے تو سوئی ٹوٹنی نہیں چاہیے آپ دیکھیں اندر یہاں پہ تو آپ کو سوئی نظر آ رہی ہوگی اور سے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اندر کر کے آپ کو سوئی جو نہیں ہے نظر آ رہی ہوگی یہ یہ پن جو ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے اس جو نہیں ہے مکسر کی ہوتی ہے اس کو مکسر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ یہ اس کو میں نکال رہا ہوں آپ کے سامنے تو بیسیکلی یہ میں سب کچھ بتا رہا ہوں بتاؤں گا آپ کو یہ اس میں سپرنگ بھی ہوتا ہے اندر واشر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ یہ سپرنگ لگاتا ہوتا ہے یوں یہی وہ چیز ہوتی ہے دوستو جو بیسیکلی میلیج کو سیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کا قانون یہ ہے کہ جتنی زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے نا آپ کی جو ہے نا بیسیکلی اتنی بلوک ہو جاتی ہے یہ ہے سلو جیٹ کری ہے اور جتنی آپ اوپن کریں گے نا اتنی اوکسیجن اس کے لیے اوپن ہو جاتی ہے لیکن اس کی پروپر سیٹنگ کرنی پڑتی ہے جو ہم کر کے بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں یہ اور اب دیکھیں آپ یہاں پہ آئیں تو بیسیکلی اب ہوتا کیا ہے دوستو یہ ٹھیک ہے نا یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیٹ ورک کس طرح کرتے ہیں یہ سمجھنے کی بات یہ اس کا میکنیزم بتاؤں گا میں آپ کو دوستو آپ اس کے بلکل بہاری سائٹ پہ یہ حصہ جو لگتا ہے انجین کو اور یہ جو لگتا ہے نا بیسیکلی یہ یہ آپ کے جو نہیں ہے فیلٹر کو لگتا ہے یہ حصہ تو یہاں پہ آپ اور کریں گے دو سراغ دیئے گئے ایک اور یہ دو یہ بیسیکلی جیٹوں کے سراغ ہوتے ہیں ان سراغوں سے دونوں جیٹوں میںStudON جاتی ہے ڈیا جاتی ہےDieسی کو یہ bilبیا ہے یہ بہتا ہے یہ س ״wind mio جات کے لیے ہے اور یہ بنک جہ جیٹ کے لیے ہے آپ دیکھیں یہ سراغ دیکھیں یہ سراغ ہے اب پیپی بیپ دیکھیں یہ responsible یہ پائپ دیکھ رہے ہیں آپ نالیاں یہ نالیاں جاką جائے گی یہاں جائے گی اور یہاں بنک پہ جائے گے یہ جے اگر میں یہاں سے ڈالوں گا نا پیٹرول فرض کر لیں تو وہ اس جیٹ سے لیک ہو جائے گا آکے یہ بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ سراخ آپس میں انٹرچینج ہوئے میں دیکھیں یہ میں آپ کو سامنے کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے جالا ساپے پیٹرول آپ دیکھیں غور سے یہ نگلے گا آگے سے اس کو یوں کرتا ہوں زیادہ دیکھیں یہ نکلتا ہے اس سراخ سے ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے ڈالوں گا یہ دوسرا سراخ ہے دوستو یہ بھالا یہ بسکلی یہ سراخ جو ہے یہ سراخ جو ہے یہ بھالا یہ دیکھیں یہاں پائپنگ اس کے حد کہ یہاں پہ اور یہ میں جٹ کو لگا ہے ٹھیک ہے نا یہ اگر میں یہاں سے ڈالوں گا اپنگ تو یہ اس main jet پی آئے گا یہ دیکھیں آپ اس کو یوں کرسک hanmarks سر зовут آیا gak ایا جو نہیں آیاGiya span کس سراخ سے بسیقل یہ بتانے کا مقابی یہ ہے کہ یہ AJ has connection ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھانا چاہا رہوں گے بسیقل یہ ٹھیک ہے Persön تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے پیٹرول آتا ہے ہم سب کو پتا ہے یہاں سے پیٹرول آتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے پیٹرول آتا ہے اس کے اندر اس طرح سے پیٹرول اس ٹینکی کے اندر آتا ہے یہ یوں ہوتی ہے ٹینکی ٹھیک ہے ٹینکی جو نہیں ہے اس طرح ہوتی ہے ہم سب کو پتا ہے جیسے کہ sorry to say that یہ کیسے ہوتی ہے یہ ایسے ہوتی ہے ٹینکی جو ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے